السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے دینی بھائیوں اور بہنوں آج کی اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے سولت دعائیں جن کو لوگ غلط جگہ استعمال کرتے ہیں یقیناً دن بھر میں کئی بار ہمارے سامنے ایسی چیز آتی ہے جن پر آپ الگ الگ طرح سے ری ایکٹ کرتے ہیں کبھی کسی کو دیکھ کر زبان سے تعریف کے الفاظ نکلتے ہیں کبھی کسی کا شکریہ دا کرنے کے لیے کچھ الفاظ نکلتے ہیں اور کبھی کوئی گناہ ہو جانے پر اللہ سے معافی کے طلبگار ہوتے ہیں ویسے ہی کچھ دعائیں الفاظ آج ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے جن کو آپ اپنی روز مرہ کی زندگی میں شامل کریں اور اس لیے ان کو ٹھیک سے سمجھنا پڑے گا کیونکہ کچھ ہمارے ساتھی ان کو غلط جگہ استعمال کرتے ہیں کب کس جگہ استعمال کرنا ہے اس کو آپ سمجھ لیں تو چلیے پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں نمبر ایک جب بھی کوئی کام شروع کریں تو کہیں بسم اللہ ترجمہ اللہ کے نام سے اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی کام جو بغیر بسم اللہ کے شروع کیا جاتا ہے وہ ادھورہ رہ جاتا ہے اس لیے ہم اگر اپنے کاموں میں برکت اور خیر کو داخل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں بسم اللہ ضرور پڑھنا چاہیے نمبر دو جب کسی کام کے کرنے کا وعدہ یا ارادہ کریں تو کہیں انشاءاللہ ترجمہ اگر اللہ چاہیں گے کہنے کا صحیح طریقہ جب فیوچر میں آنے والے وقت میں کئی کام کرنے کا ارادہ یا وعدہ کریں تو انشاءاللہ ضرور جیسے انشاءاللہ میں یہ کام کل کرلوں گا انشاءاللہ میں آپ کے پاس اگلے ہفتے ضرور آوں گا غلط طریقہ اگر آپ پاشٹ میں یا گزرے ہوئے وقت میں کسی کام کی بات کر رہے ہوں تو وہاں پر انشاءاللہ نہیں پڑھیں گے جیسے یہ نہ کہیں کہ انشاءاللہ میں نے یہ کام کیا تھا انشاءاللہ میں کل آپ کے پاس آیا تھا یہ غلط ہے نمبر تین جب کسی کے اندر موجود کسی خوبی کی تعریف کرے تو سبحاناللہ کہیں ترجمہ اللہ کی جاد ہر عیب سے پاک ہے نمبر چار جب کوئی دخ یا تکلیف پیش آئے تو کہیں یا اللہ ترجمہ اے اللہ تکلیف یا مصیبت میں اللہ کا نام زبان سے نکلنا اس سے بڑھ کر کیا باد ہو سکتی ہے کیونکہ صرف اللہ ہی اسے ٹال سکتا ہے کوئی دوسری طاقت نہیں نمبر پانچ جب کسی چیز کو پسندیدہ کی نگاہوں سے دیکھیں تو کہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کا کام بہت اچھا ہے ماشاءاللہ آپ کا بیٹا بہت نیک ہے نمبر چھے جب کسی کا شکریہ ادا کریں تو کہیں جزاکاللہ ترجمہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہتر بدلہ ادا فرمائیں ہمارے نبی کی حدیث ہے جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا اس لئے جب کوئی آپ کا کام کر دے تو چاہے وہ کام بھی چھوٹا کیوں نہ ہو ہمیں اس کا شکر ادا ضرور کر دینا چاہیے جب آپ کو شکریہ ادا کرنا ہی ہو تو جان لیجئے کہ اس کا سنت طریقہ جزاکاللہ ہے نوکی تھانکیو نا شکریہ نمبر سات جب نیندہ سے بیدار ہو تو کہیں لا الہ الا اللہ ترجمہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں نمبر آٹھ جب چھینک آئے تو کہیں الحمدللہ ترجمہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لئے ہیں نمبر نو جب کسی کو چھینکتا ہوا دیکھیں تو کہیں نمبر دس جانے انجانے میں کوئی گناہ ہو گیا تو کہیں استغفر اللہ ترجمہ میں اللہ تعالی سے معافی مانگتا ہوں نمبر گیارہ جب کسی کو کوئی چیز خیرات کریں فی سبیل اللہ ترجمہ اللہ کے راستے میں یعنی میں نے اللہ کے راستے میں دے دی اے اللہ تو اس کو قبول کر لے نمبر بارہ جب کسی کو رخصت کریں تو کہیں فی امان اللہ ترجمہ اللہ کی حفاظت میں کوئی اپنا یا پرایا کہیں جا رہا ہو سفر پر یا اور کہیں تو اس کو رخصت کرنے اور جدہ ہونے سے پہلے اسے اللہ کی حفاظت میں دے دیں نمبر تیرہ جب کوئی مسئبت یا مشکل پیش آئے تو کہیں توقلتو اللہ ترجمہ میں نے اللہ پر بھروسہ کیا نمبر چونہ جب کوئی ناپسندیدہ کلمات کہے ہو یا کسی کو کہتے ہوئے سنے ہو تو کہیں نعوذ باللہ ترجمہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں نمبر پندرہ جب کسی کی موت یا انتقال کے بارے میں سنے تو کہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ترجمہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے نمبر سولہ کوئی نعمت حاصل ہو تو کہیں الحمدللہ ترجمہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لئے ہیں دوستو میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگے تو ایک لائک کر کے اپنے قریبی لوگوں تک ضرور شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں سپورٹ کیجئے چلیے اللہ کے پیارو آج کے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی دعا کی درخواست رہے اللہ کی موسیقی